السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا خاتم الانبیائی والمرسلین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد یہاں سوال ہے قیامت سے پہلے یعنی جب سور پھوکا جائے گا تب سب مر جائیں گے انسان جن اور سبھی مخلوقات کیا فرشتے بھی مر جائیں گے اگر مر جائیں گے تو انہیں جن کاموں پر مقرر کیا گیا ہے وہ کس طرح انجام دیں گے یہ سوال ہے اولاً اس سوال کے سلسلے میں ارض یہ ہے کہ فرشتے یہ غیب سے تعلق رکھتے جس پر ہمیں اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور ان کے بعد حقائق کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے وحی کی پرشنی میں لہذا ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ جو وحی میں وارد ہے اس پر ایمان لائیں وہیں پر بس کریں اور یہ واجب ہمارے پر اور ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں قرید کرنے سے بلا دلیل منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اشارت ہے سورہ الاسرائیت نمبر شتیس میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا کہ تم ان چیزوں کے پیچھے نپڑو جس کا علم نہیں تمہیں یقین یہ کان آنکھ دل ان سب کے بارے میں اللہ کیا سوال کیا جائے گا تو فرشتوں کے بارے میں اس طرح کے سوالات یہ صحیح نہیں ہیں اس طرح کے سوالات یہ صحیح نہیں اسی لئے دائمی لجنہ کمیٹی کے مفتیان سے ایک سوال کیا گیا تھا فرشتوں سے متعلق جو فتاول لجنہ دائمہ میں موجود ہے جل نمبر دو صفحہ ایک سو پچاسی ایک سو چیاسی پہ کہ ہمیں ان فرشتوں کے بارے میں جو انسانوں کے عامال وہ تحریر کرنے پر مقرر ہیں کرامن کاتبین ان کے بارے میں بتائیے کیا ان کی متتہیات کیا ہے جب وہ انسان مرتا ہے تو کیا دونوں فرشتے بھی مر جاتے ہیں یا ان کا انجام انسان کی وفات کے بعد کیا ہوتا ہے تو اس کے جواب میں دائمی فتوہ کمیٹی کے نمبران نے یہ وضاحت کی تھی کہ فرشتوں کے حالات کا تعلق غیبیات سے ہے اور غیبیات کا علم انسان کو اس کی معرفت جو ہے وحی سے ہی ہو سکتی ہے وحی الہی سے یا تو اللہ کی کتاب میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کچھ بیان کہا گیا اور کاتبانِ عامال جو ہیں حسنات اور سیاد کو جو لکھنے والے فرشتیں کرامن کاتبین ان کے بارے میں ان کی موت کے بارے میں کوئی نص وارد نہیں ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ کرامن کاتبین بھی اس کے ساتھ مر جاتے ہیں اور نہ ہی ان کے حیات کے بقا کے بارے میں کوئی نص ہے نہ ان کے انجام کے بارے میں کوئی نص وارد ہے یہ سب اللہ کے حوالے ہیں اور جس بارے میں لکھا ان لوگوں مفتیان نے کہا کہ جس بارے میں سوال کیا گیا ہے اس کے اعتقاد کے ہم مقلب بھی نہیں بنائے گئے اور نہ اس سے کوئی عمل کا تعلق ہے تو اس لیے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا جو لایانی ہیں جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ناقیدے کا اور نہ ہی عمل کا ایسی جو ہے لایانی سوال اس لیے کہا کہ ہم نصیحت کرتے ہیں ایسا سوال کرنے والوں کو کہ ایسی لایانی چیزوں میں داخل نہ ہوں اور قرید نہ کریں اور ایسی چیزوں کی کوشش کریں اور ان چیزوں کے پیچھے پڑیں جس سے کوئی فائدہ ہو ان کا اور مسلمانوں کا دین اور دنیا کا کوئی فائدہ ان چیزوں کے پیچھے پڑنا چاہیے تو اولاں تو یہ اس سوال کے جواب میں یہ نصیحت ہے کس طرح کی چیزوں کے پیچھے انسان کو نہیں پڑنا چاہیے جس کے بارے میں کوئی وضاحت کوئی صراحت جو ہے کتاب سنت کے اندر بیان نہیں کی گئی ہے اسی چیزوں کے پیچھے پڑیں جس سے پہ فائدہ ہو پرستے مریں گے کہ نہیں مریں گے ان پر موت آئے گی کہ نہیں آئے گی اس کوئی تعلق ایمان کا یا عمل کا نہیں ہے اس لیے اسی سوالات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیں اب آئیے دیکھتے ہیں وہ علماء نے اس سلسلے میں کیا کچھ کہا ہے تو اس سلسلے میں وہ علماء کی دو رائیں ایک تو رائے یہ ہے کہ فرشتوں پر بھی موت تحریح ہو جائے اکثر لوگ اس رائے کی طرف گئے کہ فرشتے ان کو بھی موت تحریح ہو اور علماء کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ نہیں فرشتوں پر موت تحریح نہیں یہ دو رائے معروف ہیں پہلا قول جو اکثر علماء نے بیان کیا ہے ان کا استدلال جو ہے سور قصص آیت نمبر اٹھاسی سے ہے کل شیئن حالکن اللہ وچھا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ کی سوال تو کہتے ہیں جب اللہ تعالی نے ہر چیز کا خاتمہ لکھا ہے تو پھر جو ہے اور کسی چیز کی ہاں استثنان نہیں کی گئی ہے مخلوق میں پھر فرشتوں کو بھی یہ آیت جو ہے شامل چنانچہ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر جن نمبر سترہ صفحہ ایک سو پائنسوٹھ پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کتر منصوب قول ذکر کیا کہ یہ آیت کریما یعنی کل من علیہ فان کل من علیہ فان یہ زمین کو جو ہیں سب فنا ہو جائیں تو فرشتوں نے یہ آیت جب نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ زمین والے حلاق ہو گئے زمین والے حلاق ہو جائیں تو اللہ نے یعنی کل شیئن حالکن اللہ وجہ یہ آیت نازل کی تو فرشتوں کو یقین ہو گیا کہ وہ بھی حلاق ہوں گے یعنی ان کو ہی موت تھا ہے یہ مقاتل نہیں یہ مفسر ہیں انہوں نے بیان کیا لیکن یہ جو ابن عباس کا جو اثر ذکر کیا گیا ہے یہ اثر جو ہے صحیح نہیں ہے سند صحیح سے یہ وارد نہیں ہے جو ہے معلق ہے صحیح سند جو ہے نہیں نہیں وارد صحیح سند کوئی نہیں ہے کہ ابن عباس نے یہ بات کہی اور آیت میں بالعموم جو ہے آیت کے اندر جو ہے یہ زمین والوں کے لئے ہے جنت کے ساکنین کے لئے نہیں ہے اور جنت کے ساکنین جو ہیں یہ بالاتفاق ان کو موت نہیں آئے شاید ملائقہ جنت کے ساکنین کے ساتھ خورعین ہوگا رہا کے ساتھ رہے ہیں تو جو ہے دوسرا استدلال جو ہے ایک آیت استدلال تھا ان لوگوں کا دوسرا استدلال طبیل روایت سے ہے جس کو حدیث السور کہا جاتا ہے حدیث السور کہا جاتا ہے جو حدرت ابو حرر رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے اور مختلف لوگوں نے اس روایت کو جو ہے بیان کیا ہے الفاظ میں کمی اور زیادتی کے ساتھ لیکن سب روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ملائق ادام کو موت کا اس میں ذکر ہے جبریل مکائیل اسرافی اور ملک الموت وہ طویل روایت ہے جس کا اندر ہے کہ ملک الموت صرف ہوں کہ موت جو ہے اللہ کے پاس قادر ہو گئے کہ رب عرش کے حاملین مر گئے اللہ تعالی جانتا ہے تو پوچھے گا کون باقی ہیں بقیت انا یارب بقیت انت یارب الحی اللذی لا یموت اللہ تو باقی ہے اور جبریل و مکائیل باقی ہیں اور میں باقی ہوں اللہ تعالی کہے گا جبریل و مکائیل جبریل بھی مر جائیں مکائیل بھی مر وہ دونو مر جائیں گے میں نے ارش کے نیچے جتنے سب پر موت دیتے پھر ملک موت حاضر ہوں گے اللہ کے حضور اور باقی زندہ اور جعوید تجھ کو موت نہیں آئی تو باقی و بقی تو انا اور میں بھی باقی فیقول اللہ تعالی فرمائے گا خلق من خلق میری مخلوق میں سیر مخلوق ہے خلق تک لیمان قد چرا جس مقصد تک تک پیدا کیا اس کو تم موت تو بھی مر جا تو اس کے باقی ملک الموت بھی مر جائیں گے پھر اللہ تعالی کہے ان الجبار میں جبار ہوں پھر اللہ اعلان کرے گا آج کس کی سلطنت ہے پھر خود اللہ تعالی ہی جواب دے گا اللہ واحد القحار اللہ واحد القحار کی حکومت پھر اللہ تعالی ندہ دے گا کہ جس کا کوئی شریک چھاؤ لے کے آئے تو کوئی نہیں آئے گا اور تیر مرتبہ اعلان کرے گا تمہارے شرکہ کہاں ہیں لے کے آؤ یہ روایت ہے خلاصہ جو میں نے پیش کیا اس کو ابن عبد دنیا نے الحوال حدیث رقم چون پر جو روایت کی ہے اور اسی طریقے سے اسحاق بن راہ ویہ نے بھی اس کو روایت کی ہے جیسے کہ جل نمبر سات صفحہ پانسو پچپن پہ اور اسی طرح سے ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں جل نمبر نو صفحہ دو ہزار نو سو اٹھائیس دو ہزار نو سو یکیس کے در میں رہے اور اسی طرح ابو یعلا نے روایت کیا جیسا کی اتحاف المہرہ میں موجود ہے جل نمبر آٹ صفحہ نمبر چھکپن کی ابو یعلا نے اس کو روایت دیا اور تبری نے بھی اپنی تفسیر میں جل نمبر اتیس صفحہ تین سو اتیس روایت کیا ہی تبرانی نے حدیث اکتوال حدیث نمبر چھتیس اللہ لکائن شرح وصول اعتقاد سنی والجماع جل نمبر دو صفحہ دو سو بائیس حدیث نمبر پانسو تیرانوے ابو شیخ جل نمبر تین صفحہ آٹ سو اکیس آٹ سو اکیس کا آٹ سو انتالیس ذکر کیا ہے یہ کہ حافظ بن حجر مولان فتح الباری میں جل نمبر گیرہ سو تین سو اٹ سٹ میں اسے عبد بن حمید کی طرف اور علی بن معبد کی طرف منصوب کیا ہے علی بن معبد نے اس کو کتاب کی طرف منصوب کرتے کہا تا والمعصیہ میں ذکر سیوتی نے اس کو در المنصور جل نمبر سات صفحہ دو سے چھپن پہ ابو الحسن القطان کی طرف متولات میں اور ابن منظر کی وابی موسیٰ المدینی کی طرف متولات میں منصوب کیا ہے کی انتابق قول یہ تمام کی تمام کی جو طرق ہیں یہ تمام سندیں اسماعیل بن رافع المدنی ابو رافع الانساری ان محمد بن یزید بن ابی زیاد ان محمد بن قاب القرد ان رجل من الانسار ان ابی حرارہ سے مر تو یہ سندج ہے یہ سندج منکر ہے یہ روایت منکر حدیث اس کے اندر جو سے بھری ہوئی روایت ہے اس کے علت جو محمد بن یزید بن ابی زیاد ان کے ترجمے میں تہذیب تہذیب جو نمبر نوصفہ پانسو پچھ چوبیس پہ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث سور کو اس سخص نے روایت کیا جو کہ صحیح نہیں خلال کہتے ہیں امام محمد سے اس حدیث کے بارے پوچھا گیا تو کہا رجال ہو لا یور افون اس کے رجال مجھول ہیں معروف نہیں ہے اس روایت ابن سناد خبر ہی کہ ہم اس کے خبر کے سند پر اعتماد نہیں کرتے ہیں ازدی کہتے ہیں یہ قائم نہیں ہے سیئے نہیں فی سناد ہی نظر اس کے سند میں نظر ہے در قطنی کہتے ہیں اس کے سند ثابت نہیں ہے محمد و عیوب و راوی یہ سب قسم مجھول ہے اس سے روایت کرنے والا محمد و عیوب اور اسے روایت کرنے والا اس سب مجھول ہے اسی طریقے سے اسے روایت کرنے والا جو اسماعیل بن رافع ہے مہتسین اس بات متفق ہیں کی اضائف امام نصی کہتے ہیں مطروق الحدیث امام حاتم کہتے ہیں منکر الحدیث دیکھئے تہذیب تہذیب جل نمبر گیا رہا صفحہ 368 کہتے ہیں اس کے دار و مدار اسماعیل بن رافع پر اور اس کی سند میں زوف کے ساتھ استراب ہے اس کو یہ صفح محمد بن قاب القردی سے کبھی روایت کرتا ہے بغیر واسطے کے اور کبھی واسطے مبہم صفح کے واسطے سے مجھول اور مبہم صفح کے واسطے سے روایت کرتا اور محمد سے ان ابی حریرہ تارت بلا واسطہ اور محمد ابی واسطے کے روایت کرتا ہے اور بسا اوقات جو ہے واسطے کے ساتھ رجل بن انصار کہ کے روایت کرتا ہے اسی طریقے سے اسماعیل بن نبی زیاد الشام جو ہے یہ عفا میں سے جو ہے اور جو ہے توفہ میں سے جو ہے جو ہے آمد اسماعیل بن نبی زیاد الشام جو ہے نے جو ہے جو توفہ میں سے اپنی تفسیر میں محمد بن عجلان ان محمد بن قعب قردی سے روایت کی یہ ترہی مغلطہ نے اس کی تضعیف میں جو ہے جو کلام کیا تضعیف اسماعیل رافے کی وجہ سے لیکن ان پر یہ مغفی ہو گیا کہ شامی بھی اس سے زیادہ ضعیف گویا کہ شاید کہتے ہیں کہ اس نے چوری کیے اور اس کو ابن عجلان کے ساتھ جوڑ دیا ہے دار قطعی کہتے ہیں یہ متروک ہے حدیثیں وضا کرتا ہے خلیلی کہتے ہیں یہ شیخ ضعیف یہ شیخ ضعیف ہے اپنے تفسیر کو اس نے ایسے روایتوں سے جس پر مطابعت نہیں کی جاتی ہے بھر دیا حافظ بن قصر رحم اللہ حدیث السور کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسماعیل بن رافع نے مختلف آثار سے اس کو جمع کیا ہے اور اس کی حصیل ابو غریرہ سے تو سب کو اس نے ایک ساتھ بیان کر دیا ہے ملا کر یہ حیثیت ہے جرچہ اس کو ابو بکر بن عربی نے جو ہے من طریق اسماعیل بن رافع القاد جو رافع کے طریق سے ابو بکر بن عربی نے جو ہے ابو بکر بن عربی نے جو ہے اس کو تصریح کی ہے اپنی سراج کے اندر اور قرطبی نے بھی تذکرہ میں جو ہے انہی کا ساتھ دیا ہے اور عبدالحق لیکن عبدالحق کا قول اس کی تضعیف میں یہ مقدم ہے اور اس سے پہلے بہقی نے اس کو ضعیف کہا ہے اور اسی طریقے سے اس کی تضعیف من النار دو سو انتیس اور امام البانی رحمہ اللہ نے ضعیف الترغیب جل نمبر دو صفہ دو سو باون پہ کہتے ہیں منکر ہے عام الشاکر رحمہ اللہ امدت التفسیر میں جل نمبر ایک سفہ ساتھ سو ٹھاتر پہ کہتے ہیں ظاہرت النکارہ اس میں نکارت ظاہر ہے بلکل تو یہ حیثیت حدیث سور کی ضعیف ہے منکر روایت ہے صحیح نہیں ہے اس لئے اسے اطلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے اسے مجھل کیا لیکن اسے اطلال کرنا صحیح نہیں ہے اسے طریقے سے حضرت کنس سے بھی ایک روایت لوگوں نے مختصر سے مختصر الفاظ میں روایت کی تبرین اپنی تفسیر صفہ تین سو تیس پر اور بہقین الباس میں روایت کی سویتی نے ان کی طرف دوری منصور میں ذکر کیا جن پر سات صفہ دو سو پچاس پر اور حافظ بن حجر نے فتح الباری جن نمبر گیرہ سفہ تین سو اکہتر پر اس کو ضعیف قرار دیا کیونکہ اس کے اندر یزید الرقاشی ہے جو کہ ضعیف ہے جیسا کہ تحضیب تحضیب جن نمبر گیرہ سفہ تین سو گیرہ پر موجود ہے اور اس کا بھائی کا بیٹا ہے فضل بن عیسی تو اس پر محدثین کا اس کی تضعیف پر اور اس کے نقارت پر اتفاق ہے دیکھ تحضیب تحضیب آٹھ سفہ دوسو چورہ سی اور دوسری روایت بیان کی جاتی ابن عباس سے جس کو بحقین شعب الایمان میں جن نمبر سفہ دوسو ایک سٹھ پر روایت کیا روایتوں سے بھی اس کو تقویت نہیں مل سکتی ہے اور اس طریقے سے یہ حدیث سور اسے اصلاح کرنا صحیح نہیں اور اسی طریقے سے تو یہ روایت ضائف ہے اسی طریقے سے یہ لوگ اصلاح کرتے ہیں دوسری روایتوں سے اور لیکن روایتیں صحیح نہیں روایت بیان کرتے ہیں تلبثون ما لبستم ثم يتوفا نبیكم ثم تلبثون ما لبستم ثم تباث السائح فلأمر الٰہ ما تدع على ذہر یا شیئ الا مات والملائکة الذین معرب یہ روایت تھی ملائکہ بھی ہر چیز میں جائے فرشتے جائے بھی مر جائیں گے یہ لقید بن عامر کی روایت تویل لقید بن عامر کی روایت ہے تو اس کو عبداللہ بن عامر زواید مسنجل نمبر چار صفحہ تیرہ چودہ پر یہ مروی ہے اور عبداللہ بن عامر میں امام عبداللہ بن عامر کی زواید میں یہ چیز ہے مسنجل عامر کی اور ابن عبی عاصم نے کتاب السنہ میں نو سے اکیون نمبر عزیز پر اور تبرانی نے موجم الكبیر جل نمبر بخاری بخاری تاریخ کبیر جل نمبر تین سبا دو سو انچاس اور ابو دعود نے عزیز نمبر تین ازار دو سو اچھا سب مختصرا اختصار کے ساتھ جو ہے اس نے شاہد نہیں اسے مرنے کا ذکر فرشتوں کا موت کا ذکر نہیں اور روایت کیا ہے ان تمام جو روایت کیا ہے عبد الرحمن بن عیاش السمی اندلہم بن اسود سے جو ہے انعبی سے روایت کی اور یہ تین کے تینوں مجھول ہیں جن کو کسی نے ان کی توثیق علماء میں مہتسے میں سے نہیں کی صرف ابن حبان نے سقات میں ذکر کیا اور یہ توثیق کافی نہیں ابن حبان کا سقات میں ذکر کر دینا یہ توثیق کے لئے کافی نہیں ہے حافظ بن حضر جو ہے تو یہ روایت جو ہے منکر اور ضعیف روایت ہے اور حافظ بن کسی رہن بتایا جن نمبر پانچ صفحہ بیاسی پر کہتے ہیں غریب جدہ یہ انتہائی درجہ غریب ضعیف روایت ہے اور ان کے الفاظ میں کہتے ہیں نکارت ہے حافظ بن حجر کہتے ہیں تہذیب تہذیب میں جن نمبر پانچ صفحہ ستی پر یہ حدیث انتہائی غریب انجدہ ہے اور اسی طرح مسلم احمد کے محققین نے اس کو ضعیف قرار دیا جن نمبر چھ صفحہ ایک چو ایک کیس پر تو اس طریقے سے جو ہے یہ تمام روایت حصہ اجدہ کرنا صحیح نہیں اس لئے حافظ بن قیم رحم اللہ زاد المعاد جن نمبر تین صفحہ چھ سو انیاسی پر فرماتے ہیں تو الملائکت الذین اند ربک لا عالم موت الملائک جاء فی حدیث من سری اللہ حدا و حدیث السور کہتے ہیں فرشتوں کے مرنے کے سلسلے میں شراحت کسی روایت کے اندر نہیں نہیں دونوں روایت میں یہ روایت اور دوسرے سور والی روایت جو اس سے پہلے گدر چکی اس کا بیان آپ کے سامنے آیا ہے ان دونوں کے اندر صرف ذکر ہے تو اس سے یہ معلوم خلاص کلام یہ کہ فرشتوں کی موت سے متعلق یہ روایت جو بیان کی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں یہ دلیل کے طور پر ان کو پیش نہیں کیا جا سکتا ہے فرشتوں کے موت صرف عموم آیت کے عموم سے کل من علیہ فان یا وقاو جو رب بی کر جو ہے ان ترے کے آیات سے صرف اس عموم سے جو استدلال ہے وہ کیا جا سکتا ہے لیکن تخصیص خصوصیت کے ساتھ کوئی ایسی دلیل سریح اور صحیح وارد نہیں ہے جس کے اندر فرشتوں کے وفات کا موت کا ذکر ہو یہ تو اس لئے یہ دوسرا قول لیکن اکثر علماء نے کہا ایسی عموم سے استدلال کرتے عموم کی بنیاد پر تو اس کو اسی پر رکھنا چاہیے چون سے جو ہے شخص چاہیے رحم اللہ نے مجموع پتا بات چار صفحہ دو سو منسٹھ میں دکھا کہ اکثر علماء جس بات کی کہے ہیں کہ پوری مخلوق مر جائے اللہ اللہ تک فرشتے میں حتی اسرائیل بھی جو جو ہے کہتے ہیں حتی اسرائیل ملک الموت یہ بھی ہے اسرائیل اللہ صحیح نہیں ہے ملک الموت ان کا نام اس پر ایک مرفوع روایت بھی روایت دی جاتی ہے اور مسلمان یہودی نصارہ سب یہ امکان پر اللہ کی قدرت اس کی امکان پر اور اللہ کی قدرت پر یقین متفق ہیں کہ اللہ قادر ہے موت تاری کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے اور دوسرا قول ہے کہ فرشتے نہیں مریں یہ تو ان لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ فرشتے مر جائیں گے لیکن دوسرا قول ہے کہ فرشتے نہیں مریں گے اور ابن حزم اور دوسرے باز مفسرین کا قرائے اللہ میں ابن حزم باز مفسرین قرائے دیں وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں پر موت تاری نہیں ہوگی اور یہ لوگ جو اشتدال کرتے ہیں اس آیت کریمہ سے وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٍ يَنْدُرُونَ سورة زمر زمر آیت نمبر 68 کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا تو آسمان والے زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ مَگر اللہ جس کو چاہے ثُمَّ نُفِقَ یعنی وہ بے ہوشی ان کو تعلی نہیں ہو ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٍ يَنْذُرُونَ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور انتظار کر دیکھ رہے ہیں اکثر صلف نے اس تسنا جو ہے کہا إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ سے مراد جو ہے فرشتوں کو لیا ہے اور ابن جریر تبری نے اسی کو اختیار کیا اپنی تفسیر میں جل نبر اکیس صفحہ تین سو تیس کی اور اسو قطادہ کی طرف منصوب کیا قطادہ کیا قول یہ بھی یہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس کو استثناء کیا تو جو ہے یہ استدلال ہے ان لوگوں کا لیکن جو ہے یہاں یہ جو ہے بے ہوشی سے استثناء کہتے ہیں جواب لوگوں نے یہ دیا ہے کہ بے ہوشی سے استثناء یہ موز سے استثناء کو لازم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ بے ہوشی کے بعد مر جائیں بے ہوشی نہ تاری ہو جو ہے جو زمین والے مریں تو وہ بھی مر جائیں بے ہوشی کے بعد جو جو کہتے ہیں حسن بصیر رحم اللہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا اور جو ہے اور جو ہے اہل سماوات اہل عرض میں سے کوئی بھی نہیں باقی بچے گا اللہ کی موت کو ضرور چکھے گا اور تفسیر ابن کسیر کے اندر جو ہے حافظ ابن کسیر میں جنبہ سات صفحہ جو ہے تفسیر سات طبعہ ایک سو سولہ پر کہتے ہیں یہ نفخہ سانیہ کا وہ ہے اور یہ ساق والا ہوگا بے ہوشی کا اسی میں جو ہے موت والے جو ہے زندہ لوگ جو ہیں آسمان و زمین کے مر جائیں گے اللہ منشاء اللہ مگر جس کو اللہ چاہے جو ہے جو ہے کہ حدیث شور مشہور حدیث شور میں پھر باقی لوگوں کی روحیں جو ہے لی جائیں گی جو ہے قبض کی جائیں گی یہاں تک کی سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آئے گی اور اللہ حی و قیوم جو ہے وہ جو ہے تنہا ہوگا جو ہے وہی باقی ہوگا اور اسے کے لئے دوان اور بقا ہے باقی چیزیں فنا ہو جائیں گی یہ آپ ابن قصر رحم اللہ نے تفسیر نہیں کسی تو یہ استدلال تھا ان لوگ کا جو لوگ کہتے ہیں کہ مفرشتوں کو موت نہیں آئے گی اسی طرح اور آئے سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں اور تاکہ جو ہے جو ان کے شرمگاہیں ظاہر ہو جائیں جو چھپی ہوئی ہیں ان کے جنتی لباس اتر جائیں اور اس نے آکر کہا کہ اللہ نے تم کو تمہارے رب نے اس سے روکا ہی درست کے کفل کھانے سے اس لئے تاکہ تم کوئی فرشتے نہ ہو جاؤ یا تم ہمیشہ ہمیش اسی میں نہ رہ جاؤ ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ تو امام آیدی کہتے ہیں اپنی الوجیز کے اندر تین سو نواسے نمبر پر کہ اللہ ان تکونا یہ جو ہے اللہ اللہ تکونا تاکہ تم نہ ہو جاؤ ملکین فرشتے کی باقی رو ہمیشہ اور موت تم کو تاری نہ ہو تم اللہ تمہارت المجیز فرشتے نہیں مریں گے یہ لکھا ہے انہوں تفسیر او تکونا من الخالدین یہ معنی جو ہے یہ معنی جو ہے ہے کہ فرشتے نہیں مریں گے اور سمرقندی نے بھی بحرال علوم جل نمبر دو صفائی ایک سو دو میں اسی طرح کی بات ذکر کی ہے لیکن اس لدال کا بھی ہے کہ اس میں جو ہے او کہا گیا او تکونا من الخالدین یہ آیت دلیل ہے کہ مغایرت فرشتوں کا الگ ذکر ہے خالدین کا الگ ذکر ہے لیکن انہوں تک فرشتوں کے لئے خلود ہمیشہ گئی نہیں ہے باہت تفسیر کے اندر ہے اببا صلی اللہ عنہ کا ایک رواہ دل آیا تو جو ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہتے تھے یہ مروی ہے کہ جو ہے اگر تم فرشتے نہیں بن سکے تو تم ضرور ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے تو موت تم کو تاریخ کبھی نہیں آئے گی در منصور میں سویتی نے یہ ذکر کیا ہے چلنے پر تین صفات چار سے ایک تیس پر تو یہاں پر جو ہے خلود کو مان بھی لیا جائے تب بھی کہتے ہیں کہ موت عدم موت کو لازم نہیں ہے عدم موت کو جو لازم نہیں ہے اس طرح سے یہ بحثیں جو ہے علماء نے کی ہیں اس سلسلے میں جو ہے تو بہرحال یہاں پر یہ وعدے ہونا چاہیے کہ یہ دو رائے ہیں علماء کی کہ فرشتوں کو موت آئے گی کی نہیں آئے گی تو اس طریقے سے جو ہے اسی طریقے سے یہاں پر ابن عباس رضی اللہ ہو انہوما کی ایک روایت ہے انگا قول ہے ایک نبیسو فرمائی ہے او یہ پرتیت ہے اعوذوا بئزدك اللذی لا الہ الا اند اللذی لا يموت والجن والانس يموتون جن والانسان مرنگی اس کا مطلب فرشتیں نہیں مرنگی ابو قاری ومسلم کی روایت ہے سات ادار تین ستراسی ومسلم دو ادار سات سوئے فترا اس سے باستلال کیا ہے لوگوں نے یہاں جن اور انس کا صرف اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اعوذ بئزدك اللذی لا الہ الا اند اللذی لا يموت والجن والانس يموتون اور جو ہے والجن والانس يموتون سے استلال کیا ہے کہ فرشتیں نہیں ملیں گے لیکن حبیم حجر رحم اللہ فتح الباری جلتیرہ سوا تین سو ستر پر کہتے ہیں اس بھی کوئی دلیل نہیں ہے استلال کرنا صحیح نہیں ہے کہ یہ مفہوم ہے مفہوم لقب ہے اور مقوم لقب کا اعتبار نہیں ہے اور جو ہے اور زمان بھی لیا جائے تو یہ اس سے قوی ترین دلیل کی معارض ہے کیونکہ یہ عموم میں داخل ہے فرشتیں بھی داخل ہیں اس عموم جو ہے تو اس طریقے سے اور اس طرح کہتے ہیں جن کے میں جو ہے فرشتیں بھی جن کے مسمع میں داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ نہ جنوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی فرشتوں کو انسانوں کی نگاہوں سے جن بھی وہ جل ہیں اور فرشتیں بھی وہ جل ہیں تو یہ جو ہے استدلال اس طرح سے کی گئے ہیں طرفین سے بہرحال حافظ جو ہے ابن حضم نے الفصل پل ملل وال اہوائے والنحل کے اندر کہا ہے کہ کوئی نص اور کوئی اجماع جو ہے فرشتوں کے موت پر وارد نہیں ہے اگر کوئی نص ہوتا تو ہم بھی اس کے قائل ہوتے اور اور کہتے ہیں کہ نہیں دلیل اسی پر ہے گرہان ہی کی تائد کرتی ہے کہ فرشتیں نہیں مریں گے کیونکہ جنت جو ہے ایسا گھر ہے جس میں موت نہیں ہے اور فرشتیں جنت کے ساکرین ہیں انہیں پیدا کیے گئے انہیں جو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کسی طریقہ کسی طریقہ سے ہو رہے ہیں اور موت کہتنی انہوں نے لکھا ہے کہ موت یہ نفس کو کا جسم سے جدہ ہونا جو مرکب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کی فرشتیں نور سے پیدا کیے گئے تو اس میں کوئی اسی چیز نہیں ہے جس سے وہ جدہ ہو اور اس کو موت کہا جائے یہ اجتدال ہے اللہ تو تو اس میں اختلاف معتبر ہے دونوں کی رائے ہیں ایمہ نے اس کو جو ہے اجتہاد کیا ہے اس مسئلے کے اندر دونوں قول میں ترجیح دینے کے لئے اور آخر میں جو ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے لنبی بحث میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں جو ہے کوئی عظیم فائد نہیں ہے اور یہ عالم غیب کا معاملہ ہے اس لئے اس کا نہ جاننا یہ کوئی نقصان دے نہیں ہے اگر یہ اہم معاملہ ہوتا کہ فرشتیں مریں گے کہ نہیں مریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراحت کے ساتھ صحیح عدیس کے اندر بیان کر دیتے تو جب اس میں اللہ تعالیٰ نے سقوط اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے سقوط اختیار کیا کوئی تفصیل نہیں بیان کیے تو ہمیں بھی اس تفصیل کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اور ان مسائل کو نہیں کرتنا چاہیے کسی میں آفیت ہے کسی میں آفیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نویرسل یوں لمن موسیقی